آج ہم جانیں گے کنسپٹ آف دی فیزیکل کونٹیز ابھی تک آپ لوگ جو ڈیفینیشن سیکھ رہے ہیں جس کو آپ لوگ رٹ رہے ہیں اس رٹی فائیڈ ڈیفینیشن کو ہم لوگ کنسپٹ آف کریں گے کیسے سیمپل سی بات ہے فیزیکل کونٹیز آپ نے اس ورڈ کو پہلے جاننا ہے فیزیکل نکلا ہے مطلب اس کے معنی ہے فیزیکلی ظاہرا کونٹیز لفظ جو ہیں اس کو آپ لوگ دیکھ لیں یہ کونٹیفیکیشن سے نکلا ہے جس کے معنی ہے میزرمنٹ کونٹیز کو آپ لوگ میزرمنٹ کہہ لیں تو ڈوینگ میزرمنٹ فیزیکلی یا سیمپل ڈوینگ فیزیکل میزرمنٹ آف دا میٹر کیونکہ ہم لوگ فزیکس پڑھ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس فیزیکس ہی میں آرہا ہے فیزیکل کونٹیز جو پوائنٹ ہے یہ فیزیکس میں ہی آرہا ہے یہ پوائنٹ فیزیکس میں ہی آرہا ہے تو فیزیکس میں ہم لوگ کیا پڑتے ہیں میٹر ان انرژی تو یہاں پر کیا ہے میٹر ہمارے پاس ہوگا تو فیزیکل میجرمنٹ ہم لوگ کس چیز کی کرتے ہیں ہم لوگ میٹر ہی کی کرتے ہیں ایکزامپل ہم لوگ کلوت اٹھاتے ہیں کپڑا اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کیا رہے ایک میٹر کاٹو دوسرا میٹر کاٹو یہ میٹر ہے نا میٹر پھر یہ کلوت کو ہر میں اس طرح ناپتے ہیں پھر جاتے ہیں کہیں پر دکھان پر اسے چینی لیتے ہیں کچھ بھی لیتے ہیں دو کیلو pits 네 KIM دو یہ کہاں سے آیا سیم پر میجرمنٹ ہے پھر تیمپریچر ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ کیا ہے تو یہ سارے کیا ہے یہ جو ہمارے پاس matter ہوتے ہیں ان matter کی ہم لوگ measurement کرتے ہیں تو سمپل کیا ہوا physical quantities کیا ہے اصل میں یہ quantities کا مطلب کیا ہے measurement measurement of the things that are available physically اور سمپل یہ کی کہتے جیے گا کہ doing physical measurement of the matter جو matter ہے اس کی physical measurement کرنے کو ہم لوگ کیا بہتے ہیں physical quantities کیتے ہیں اب جب لوگوں نے رٹا ہوا ہے physical quantities all those quantities which can be measured quantities خود کہتا ہے quantities measurement ہے quantities کے اپنی معنی measurement ہے آپ لوگ جو defining کر رہے ہیں تو آپ پھر سے quantity add کر رہے ہیں ایک تو بولو چستان ٹیکس بک بورٹ inna lillahi wa inna ilhi rohjo well تو آتے ہیں ہمارے point کے طرف ہم نے جانا یہاں پر سے ہم نے physical اور یہاں سے quantities کو جانا ان دونوں کو combine کیا اور definition بنا لیا تو کیا ایک definition بنا doing a measurement physically or simple doing physical measurement of the matter is termed as physical quantities یا آپ لوگ یہ بھی کہتے سکتے ہیں ایک اور definition measurement of properties of matter اب یہ matter کے properties ہمارے پاس کیا ہے کوئی matter ہے اس کی property ہوتی ہیں like ہمارے پاس کپڑا ہے اس کو ہم لوگ میٹر میں ناپتے ہیں تو وہاں پر لینٹھ آگیا تو لینٹھ ہے وہ میٹر ہے کوئی چیز ہم لوگ اٹھاتے ہیں جس کا وزن لتا ہے تو وہ ماس وہ کیا ہے وہ اس کا ایک اپنا property ہے کوئی چیز ہے اس کے temperature ہے ایک matter ہے اس کا ہم نے temperature معلوم کرنا ہے تو یہ کیا ہیں یہ properties ہیں کسی matter کے تو ان properties کو میر کرنا لینٹھ میر کرنا ماس میر کرنا temperature میر کرنا یہ کیا ہے سب کچھ measurement of properties of matter simple matter کہہ دیجئے گا بھی correct ہے properties of matter کہہ دیجئے گا تھب بھی correct ہے صحیح ہے آپ لوگوں نے اس کو conceptualize کرنا ہے concept سیکھنا ہے جو رٹا سسٹم ہے جو آپ لوگ آ رہے ہیں اس سنٹنس کو آپ لوگ بار بار رٹ رہے ہیں that's not good آپ لوگ اس طرح سیکھیں تاکہ پھر آپ لوگ بھولنا چاہیں پھر ہمارے پاس آتے ہیں types types of the physical quantities ہمارے پاس کتنے ہیں دو ہیں base quantities derived quantities base quantities basic بالکل basic بنیادی quantities کیا ہے وہی quantification یعنی measurement quantities quantification quantification کی معنی measurement quantities کی اپنی معنی measurement تو measurement کے بنیادی پہ معنی basic measurement ہم لوگ کسی سے کرتے ہیں we do why what کوئی basic measurement ہمارے پاس بلکو کچھ basic ہوتے ہیں ہمارے پاس length کو ہم لوگ میٹر سے ناپتے ہیں mass کو ہم لوگ گیجے سے ناپتے ہیں time کو ہم لوگ سمپل سمپل ایک دو ہمیں ایک example دی ہیں یہاں پر لکھے ہوئے ہیں اور بھی ہمارے پاس بہت سار example ہے simple یہاں پر کہہ رکھا ہوا ہے basic measurement ہم لوگ کس چیز سے کرتے ہیں basic measurement جس کے بعد بنیاد بنتا ہے بنیاد بنیاد کے بعد بلڈنگ بنتا ہے بنیادی بنیادی پھر ہمارے پاس derived quantities obtain کیا گئے derived means obtain کرنا کسی سے obtain کرنا quantities وہی quantification measurement ایسے measurement جو ہم لوگ obtain کرتے ہیں کہاں سے obtain کرتے ہیں from base quantities ہمارے پاس base quantities سے کچھ اور quantities ہیں کچھ اور measurements سے وہ اٹھاتے ہیں suppose ہمارے پاس speed جو ہے ایک ایسی measurement ہے جو ایک derived measurement ہے وہ کے ساتھ سے ڈرائیو ہے سیمپل سی بات ہے speed کون اپنی کیلئے ہم نے سہارا لینا ہوتا ہے base quantities کون ہم اس کو ڈیسی لی دیفائن کر سکتے ہیں like speed ہمارے پاس distance covered per unit time distance کو ہم لوگ meter میں نابتے ہیں time unit ہمارے پاس second ہے meter per second meter کیا ہے ہمارے پاس یہ length unit کیا ہے meter ہے اور time unit simple second ہے دونوں ہمارے پاس بات base quantities ہوں گئے تو derived quantities ایسے quantities ہیں جو base quantities سے ہم نے اٹھایا ہوتے ہیں ہم کس طرح اٹھاتے ہیں simple ہم دو بات کرتے ہیں یا تو ہم divide کرتے ہیں یا پھر ہم multiply کرتے ہیں یہاں پر ہم نے کیا کیا ہوا ہے ہم ہمارے پاس meter ہے اس کو divide کیا ہوا time ساتھ تو meter اور seconds ہے meter اور time سے مطلب distance اور time سے اٹھایا گیا ہے distance کو meter میں آپ میں ساتھ ہیں اور میٹر اور second دونوں کیا ہوئے ہمارے پاس basic quantities ہوا گئے تو base quantities کیا ہیں جو basic measurements ہیں جس کے ذریعے سے ہم لوگ basic measurement کرتے ہیں وہ ہمارے پاس سارے base quantities ہیں base quantities وہ ہے جس سے ہم basic measurement کرتے ہیں derived quantities جو ہم derive کیا ہوتے ہیں کس سے derive کرتے ہیں یا divide کرتے ہیں پھر multiply کرتے ہیں دو بیس quantities کو ہم divide and multiply کر کر اخص کیا تو یہ بات آپ نے بھولی نہیں ہے simple سی بات ہے physical quantities quantities measurement quantification quantities quantification measurement ایک ہی بات ہے تو quantities کیا measurement ہے physical کیا physical جو بھی چیزیں ہمارے پاس physically available ہیں ان کی measurement کرنے کو physical quantities کھتے ہیں جو بھی چیزیں ہمارے پاس available ہیں physically جس کو ہم touch کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو اس کو وغیرہ وغیرہ جو بھی بات ہوتی ہیں اس کو ہم measure کر سکتے ہیں ہم measure کرتے ہیں کسی physically available چیز کو تو اس کو کیا کہتے ہیں physical quantities کہتے ہیں quantities کا مطلب کیا یہاں پر measurement ہے یہ بات ہے لوگوں نے بھولنی نہیں ہے simple simply یہ بات یاد کریں measurement of the matter یا پھر measurement of the properties of the matter تو یہاں تک ہوتی ہماری discussion conceptually complete پھر بھی کوئی confusion ہے یا question ہے feel free to ask us in the comment box and thank you for watching dr ترجمة نانسي قنل ترجمة نانسي قنقaws ترجمة نانسي قنقل خواص ترجمة نانسي قنقل موسیقی